جی میں نے جو ہیڈ کے اوپر ایڈ کرنے والے سٹیپس تھے وہ لکھ لیے ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں جو ہے وہ لنک لسٹ کے کلاس بنانی پڑھے گی تو ہم یہاں پہ کلاس بناتے ہیں سنگلی لنک لسٹ کی اور اس کے اندر ہمارے پاس آ گیا نوٹ ٹائپ کا ایک پوائنٹر جس کو ہم نے ہیڈ کے لیے ہم اس کو سٹارٹ بھی کہہ سکتے ہیں بگین بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہماری مرسی ہے اور ہم یہاں پہ اس کا سیٹر گیٹر بھی لے سکتے ہیں سیٹ ہیڈ آ گ گیا نوڈ اسٹریک ہیڈ اور یہاں پہ ہم سمپلی دیس آف ہیڈ اس ایکوز تو ہیڈ کر دیں گے اور جب ہم نے اس کا گٹر لکھا نوڈ اسٹریک گٹ ہیڈ ساری گٹ ہیڈ آ گیا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا ریٹرن کر دیا ہیڈ کو اچھا اب ہم اس کے پبلک پارٹ میں جا کے ہم اس کا کنسٹرکٹر بناتے ہیں سب سے پہلے لنگلی لینک لسٹ کا اور ہم اس میں کیا کریں گے سیٹ ہیڈ جو ہے اس کو ہم نل کر دیں گے انیشلی جو ہے نل کر دیا تاکہ ہمیں پتہ لگ جائے کہ ہماری لینک لسٹ ہے وہ کیا ہے ایمٹی ہے اور اس کے ساتھ میں ایک سپورٹنگ فنکشن بنانے والا ہوں اس ایمٹی کا اور اس ایمٹی میں ہم سمپل یہ ہی چیک کریں گے کہ اگر ہمارا ہیڈ جس کو ہم نے گٹ کیا وہ ایکول ہو جاتا ہے کس کے نل کے اس کا ملک کیا ہے کہ وہ ایمٹی ہے ادر وائز اس میں کچھ نا کچھ پڑا ہوا ہے اب آتا ہے ہمارا فنکشن وائڈ ایڈ آن ہیڈ کا اور اس میں آگا ہے ان ٹائپ کا ڈیٹا اوکے جی اب ہم انہی سٹپس کو یوز کرتے ہوئے اپنا کام کرتے ہیں اس کو اوپر لے گیا میں کرتے ہیں اور یہاں پہ ملک کیس کے اندری پیس کرتے ہیں کہ جی تو یہاں پہ آکے میں نے یہ سٹپس جو ہے وہ سارے پیسٹ کر دیا ہے اور اب ہم باری باری کر کے سٹپ کو سٹیٹمنٹ میں کنورٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہمارے پاس ہماری جو لیسٹ وہ امٹی ہے کے نہیں ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے ہم سمپل ایک ایس کی کنڈیشن لگائیں گے اور چیک کرنا ہے اس وہ امٹی ہے کے نہیں ہے ہمارے پاس اس امٹی کا ایک فنکشن ہے ہم اس کو کال کر دیں گے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سٹپ 1 ہو گیا اور اگر یہ کنڈیشن ٹو ہو جاتی ہے تب ہم نے کیا کرنا ہے ایک نئی نوڈ ہیڈ کے اوپر کریئیٹ کرنی ہے اور اس میں ڈیٹا بھیانا چاہیے تو یہاں پہ ہم نے کر دیا تو ادھر آ کے اب ہم کیا کریں گے تیٹ ہیڈ کریں گے اس میں آگے نیو آف نوڈ ایک نئی نوڈ ہم نے ایڈ کر دی اور اس میں ڈیٹا بھی موجود ہوگا تو یہ میرے پاس ہو گیا سٹپ 1 ڈوٹ اے پارٹ ہو گیا اچھا جی اب ہم آتے ہیں ایلس کے اوپر ایلس کیا تھا کہ اگر لسٹ ایمٹی نہیں ہے سو ایلس پارٹ اس دی ٹیپ ٹو اوکے جی اب یہاں پہ آگے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کریٹ آ نیو ٹیمپری نوڈ کنٹیننگ ڈیٹا اوکے تو ہم نے ایک نئی نوڈ کریٹ کرنی ہے ویڈ ریفرنس آبیسلی تو ٹیمپ آ گیا جی کو سنیو اوپ نوڈ اور اس کے نامنے ڈیٹا پاس کر دیا ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا ہمارے پاس ٹیپ ٹو کا ای پارٹ اوکے جی بی پارٹ سیز کے جو ہم نے ٹیمپری نوڈ بنائی ہے اس کے نیکس پارٹ کو ہم نے ہیڈ کسا لنک کر دنا اوکے تو ٹیمپری پارٹ کا جو نیکس ہے ڈیٹ نیکس ہے وہ ہیڈکے کل ہوگا ہم نے ہیڈا کو ڈیٹ کیا ڈھarin نے پاس سیکے پر پسchron ہے بی ٹھیک ہو گیا next part of the temp node with the current head okay اب ہم نے کیا کرنا ہے make the temporary node the new head so set head will be temp so this is the step 2 3 simple اس طرح سے ہم نے ایک ایک step کو ایک ایک instruction میں چینج کیا اور اس طرح سے ہمارا ہے function جو ہے وہ complete ہو گیا